موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین و بعد معزز ناظرین اللہ تبارک و تعالی کے دو اہم نام الواحد الاحد ان دو ناموں کی شرح لے کر کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس اپیسوڈ میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے یہ دو نام الواحد الاحد اس کی شرح کی جائے گی سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام الواحد قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے اخثر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام الواحد القحار کے ساتھ آیا ہوا ہے الواحد القحار الواحد القحار اور بعض جگہوں پر یہ نام الہ کے ساتھ آیا ہوا ہے انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود تو ایک معبود ہے تو واحد قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے اور الاحد قرآن میں یہ نام ایک جگہ پر آیا ہوا ہے ایک سورہ میں آیا ہوا ہے ایک ایسی سورہ میں جسے آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے ہر ایک کو یہ سورہ یاد ہے وہ سورہ کیا ہے؟ سورة الاخلاص سورة الاخلاص جب آپ پڑھتے ہیں تو سورة الاخلاص میں یہ پڑھتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے سورة الاخلاص جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهَا تَعْدِلُ سُلُسَ الْقُرْآنِ کیونکہ یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت اور اس کی علوہیت کے اس بات میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے تنہا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کے برابر کوئی نہیں یہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان فرمائی ہے اس لئے اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الْأَحَدْ آیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دونوں نام یعنی الواحد اور الْأَحَدْ ان دونوں ناموں میں وحدانیت کی صفت پائی جا رہی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے اکیلا ہے اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے اپنی علویت میں اس کا کوئی ثانی نہیں اس کا کوئی مثیل نہیں وہی اکیلا ہے اپنے تمام افعال میں بندوں کو رزق دینے میں بندوں پر اپنی نعمتوں کی بارش کرنے میں زندگی دینے میں موت دینے میں بیماری دینے میں شفا دینے میں اوہ اکیلا ہے اور اوہ اکیلا ہے اپنی علویت میں بھی یعنی تنہا معبود وہی ہے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد کا لفظ الہ کے ساتھ استعمال کیا کہ اوہ اکیلا معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اکیلا معبود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اکیلا ہے یہی بات ان دونوں ناموں میں بیان کی گئی ہے وہ دو نام کیا ہیں الواحد الہد ہمیشہ اسے یاد رکھئے اچھی طرح سے یاد رکھئے کہ الواحد الہد میں اللہ تعالیٰ کے اکیلے ہونے کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس میں اس بات ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے لئے واحد اور اہد کو ثابت مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام الواحد ہے الہد ہے تو اس سے چند چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ند یا کسی کے اس کے برابر ہونے کی نفی کریں نفی المثل عربی میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی نہیں اس کے جیسا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے تنہا ہے وہ اکیلا معبود ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کے کوئی برابر نہیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے دوسری بات ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں بتلان التقیف یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی صفات میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہم اس کے لئے ثابت مانتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان صفات کی کوئی کیفیت بیان نہیں کرتے یہ صفات کیسی ہیں ہم اسے بیان نہیں کرتے اور اس کا بیان کرنا ہمارے لئے صحیح بھی نہیں کیوں صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کیسی ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایان شان اس کی صفات ہیں جیسے اس کی ذات بے مثلہ ہے ویسے ہی اس کی صفات بھی بے مثلہ ہیں اور ان صفات کی کوئی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے ان صفات کی اگر کوئی شخص کیفیت بیان کرنے جائے گا تو یہ صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے بھڑک جاتا ہے اور یہی سے تشبیح لازم آ جاتی ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیح دیتا ہے کیونکہ کیفیت بیان کر رہا ہے جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے اسی لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے یہ بات آئی ہوئی ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے ایک عام ذابطہ امت کو دے دیا ہے وہ عام ذابطہ کیا ہے کہ استوہ یہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ رحمان عرش پر مستوی ہے استوہ کا معنی ہمیں معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے رحمان کیسے مستوی ہے اسی قربی میں تقیف کہتے ہیں یعنی کیسے ہے وہ بیان کرنا اس کا ہمیں علم نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم اپنی طرف سے کوئی کیفیت نہیں دے سکتے ہم بیان نہیں کر سکتے کیوں بیان نہیں کر سکتے اس لئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا اور جو ہم نے ذات کو نہیں دیکھا تو ہمیں جتنا بتایا گیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی صفات کا علم دیا ہے صفات کو بیان گیا استوہ یہ صفت ہے اس صفت کو بیان گیا ہم نے جان لیا لیکن کیسے مستوی ہوا اس کو بیان نہیں کیا تو ہمیں اس کا علم نہیں لیکن پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت استواء پر ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مستوی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم اس کی کوئی قیفیت بیان نہیں کرتے یہی حال اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات کا بھی ہے اللہ تعالی السمیح ہے وہ سننے والا ہے سننا اس کی صفت ہے وہ البصیر ہے وہ دیکھتا ہے دیکھنا اس کی صفت ہے کیسے سنتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم یہ قیفیت بیان نہیں کرتے تو اس قیفیت کی نفی کی جائے گی یعنی نفی سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے ہم اپنی طرف سے اس قیفیت کو بیان نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم نے قیفیت کو بیان کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے بندوں سے تشبیح دے رہے ہیں کیونکہ بندوں کی جب یہ صفت ہے سننا بھی دیکھنا بھی اور بندوں کی صفت کے لحاظ سے ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کی قیفیت بیان کریں گے تو اس سے یہ لازم آ جاتا ہے کہ گویا ہم اللہ تعالیٰ کی تشبیح بیان کر رہے ہیں اس کی شبیح بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی ذات میں اپنی صفات میں کہیں نہ کہیں اس ایمان میں کمی آ گئی اللہ تعالیٰ الواحد ہے الاحد ہے کہیں نہ کہیں اس ایمان میں کمی آ جاتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کی تشبیح بیان کرنا شروع کر دے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلہ ہے اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اپنی صفات کے لحاظ سے بھی اس سے یہ چیز لازم ہاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مثل کسی چیز کے ہونے کی نفی کریں ہم یہ عقیدہ رکھیں جیسا قرآن میں آیا لئیسک مثل ہی شئی اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں اس لئے کہ یہ وہ الواحد ہے الاحد ہے وہ اکیلہ ہے اس کے جیسی کوئی چیز نہیں وہ اکیلہ ہے اپنی ذات میں اکیلہ ہے اپنی صفات میں اس کی صفات کو ثابت ماننا ضروری ہے لیکن ساتھی ساتھ اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی کیونکہ اگر کیفیت بیان کرتے ہیں تو اس سے تشبیح لازم آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے لئی زکا مثل ہی شئی وہ تو اکیلہ ہے اس جیسا کوئی نہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کے برابر کوئی نہیں وہ اکیلہ ہے تیسری چیز یہ آتی ہے اس کے اندر کی علوہیت کی صفت کو تنہا اسی کے لئے ثابت مانا جائے جب وہ اکیلہ ہے اپنی ذات میں اکیلہ ہے اپنی صفات میں جب وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کے کوئی برابر نہیں اس کا کوئی مثیل نہیں اس کا کوئی ند نہیں تو عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے عبادت کی تمام قسمیں صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جائے کیوں شریک نہ ٹھہرائے جائے کیونکہ اس کا کوئی مثیل نہیں ہے وہ اکیلا ہے وہ تنہا ہے اپنی ذات کے لحاظ سے اپنی صفات کے لحاظ سے جب وہ اکیلا ہے تنہا ہے تو صرف عبادت اسی کی ہونی چاہیے اگر ہم نے اس کی علاوہ کسی اور کی عبادت کی عبادت میں اس کے ساتھ شریک کیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم اس کو اکیلا نہیں مان رہے ہیں ہم اس کو الواحد نہیں مان رہے ہیں الاحد نہیں مان رہے ہیں کسی کو اس کے برابر اور ہمسر مان رہے ہیں اور یقینا یہ چیز غلط ہوگی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام الواحد الاحد کو اچھی طرح سمجھئے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے اپنی ذات کے لحاظ سے اکیلا ہے اپنی صفات کے لحاظ سے اکیلا ہے معبود ہونے کے لحاظ سے وہ تنہا ہے اپنی ذات صفات کے لحاظ سے اور تنہا وہی عبادت کے لائق ہے اور تنہا وہی معبود ہے اسی کی عبادت ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اس بات پر قائم رکھے کہ ہم ہمیشہ صرف اللہ تعالی کی عبادت کریں اور صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک اہم نام اسمد ہے اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام قرآن میں صرف ایک جگہ آیا ہے ایک ایسی سورہ میں جو آپ سب کو یاد ہے ہر ایک کو معلوم ہے ایک چھوٹے بچے کو بھی یہ سورہ یاد رہتی ہے جسے ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا جس میں ارشاد ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد اللہ السمد تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام سورہ اخلاص میں آیا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کیا تم میں سے کوئی اس بات سے آجز ہے کہ قرآن کا ون تھرڈ حصہ ایک رات میں پڑھ لے صحابہ نے ارز کیا ہم میں سے کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو یعنی ہم قرآن کا ون تھرڈ حصہ ایک رات میں پڑھ لیں ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھو سورہ اخلاص یہ قرآن کے ون تھرڈ حصہ کے برابر ہے فَإِنَّهَا تَعْدِلُوا سُلُسَ الْقُرْآنَ تو یہ سورہ اخلاص جس میں اللہ تعالی کی توحید کا بیان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا بیان ہے جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالی کے ہمسر کوئی نہیں اللہ تعالی کے برابر کوئی نہیں نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور اس کا کوئی ہمسر کوئی برابر نہیں کوئی مثل نہیں کوئی نید نہیں وہ اکیلا ہے سمد ہے اللہ تعالی کی یہ صفات اس سورہ میں بیان کی گئی اس لیے اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے اس سے اللہ تعالی کی اس نام کی اہمیت کا بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ تعالی کا یہ نام السمد کتنا اہم ہے السمد کے معنی کیا ہوتے ہیں السمد کے معنی ہوتے ہیں السید العظیم انتہائی عظمت والا سردار ایسا سردار ایسا سید ایسا عظیم سید جو اپنی سرداری میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے جو اپنی رعفت اور رحمت میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے جو اپنے علم میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے جو اپنی قدرت میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے جو اپنی رحمت میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے ایسا سردار ایسا سید ایسا عظیم سید جس کا قصد کرتے ہیں جس کی طرف ارادہ کرتے ہیں جس کی طرف رجوع کرتے ہیں مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ مخلوقات جس کی طرف اپنی ضروریات کے لیے رجوع کرتی ہیں اور اللہ کے بندے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جس کی طرف لوڑتے ہیں جس کا قصد کرتے ہیں اوہِ السمد السمد کا یہ معنی ہے ترجمان القرآن مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم علم التعویل و فقہو فی الدین کہ اللہ تو ان کو قرآن کی تفسیر کا علم دے اور انہیں دین کی سمجھتا فرما مفسر قرآن ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ابن جریر تبری نے ان کا یہ قول اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں اور بھی صفات بیان کی اللہ تبارک و تعالی کی لیکن میں ان کا قول مکمل آپ کے سامنے نقل نہیں کر رہا ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اسمد او سردار ہے جو اپنی سرداری میں کمال کو پہنچا ہوا ہو جو اپنے علم میں کمال کو پہنچا ہوا ہو اپنے شرف میں کمال کو پہنچا ہوا ہو اپنے مرتبے میں کمال کو پہنچا ہوا ہو اپنے علم میں کمال کو پہنچا ہوا ہو اپنے علم میں کمال کو پہنچا ہوا ہو اور دوسری تمام اچھی صفات میں کمال کو پہنچا ہوا ہو او ہے اسمد اسمد کے معنی کیا ہے اس کے بارے میں صلف کی تفسیر اور صلف کی اقوال کئی ایک ہیں ان میں سے بعض لوگوں نے یہ بیان کیا السمد هو اللذی لئیس بیعجوف ولا یأکل ولا یشرب کہ سمد او ہے جو خالی نہیں بلکہ ٹھوس ہے اور نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اس کو کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ سمد او ہے جس سے کوئی چیز نہیں نکلی ہے یعنی سمد او ہے جس نے کسی کو جنا نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے بعض مفسرین نے اس کا معنی کرتے ہوئے یہ لکھا ہے سمد او ہے جس کے اوپر کوئی نہیں بعض مفسرین نے یہ معنی کیا السمد هو اللذی تسمد علیہ الخلائق فی حاجاتہیم کی سمد او ہے کہ مخلوقات اس کا قصد کرتی ہیں اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے مصیبت کے وقت میں جس کا قصد مخلوقات کرتی ہیں سمد او ہے اس طرح کے بہت سارے معنی سمد کے بیان کیے گئے اللہمہ ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ نے اللہمہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اللہمہ بغوی رحمت اللہ علیہ نے صلف کے یہ اقوال نقل کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ سارے معنی اس سمد کے اندر پائے جاتے ہیں اس سمد اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ایک نام ہے جس میں بہت سی صفات پائی جاتی ہیں صرف ایک ہی صفت نہیں بہت سی صفات پائی جاتی ہیں اسی لئے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ بات بیان کی کہ عربوں کے یہاں سمد اس کو کہا جاتا تھا اس عظیم سید کو کہا جاتا تھا جو اپنی قوم میں اپنی سرداری کے لیے مشہور ہوتا تھا ایسا سردار جس میں اچھی صفات بہت ساری پائی جاتی اس کی اچھی صفات کی وجہ سے اس کی قوم اور قبیلے کے لوگ اس کا قصد کرتے تھے اس کا ارادہ کرتے تھے اس سے اس سمد کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام اس سمد ہے اس سمد کے اندر دو خاص معنی ایک الجمعو اور دوسرا ہے القصدو اللہ تعالیٰ کا یہ نام اس سمد اس میں تمام اچھی صفات جمع ہیں تمام اچھی صفات کا یہ مجمع ہے تمام اچھی صفات اس میں پائی جاتی ہیں تمام اچھی صفات کو جامع ہے وہ اس سمد ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام اس سمد ہے جو قصد کا معنی اس کے اندر ہے قصد کا معنی اس لحاظ سے کہ مخلوقات اس کا قصد کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے اس کا قصد کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام السمد اپنے اندر بڑے معانی رکھتا ہے یعنی وہ سمد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے پورا معنی اس سے ادا نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی السمد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عظیم سید ہے اور اونچی اونچی صفات کا مالک ہے اچھی اچھی صفات کا مالک ہے ہر نخص سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے اور اس میں اتنی اونچی اونچی صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنی صفات میں کمال درجہ کو پہنچا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قصد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوقات انسان بھی اللہ تعالیٰ کا قصد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ سمدھ ہے اس کا قصد کیا جاتا ہے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے مسئیبتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصد کرتے ہیں اس سے دعائیں کرتے ہیں اس سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کر دے اس نام پر ایمان کا تقادہ یہ ہے کہ ہم اپنی تمام ضروریات میں صرف اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے مانگیں اپنی مسئیبتیں دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے طلب کریں اس سے مانگیں کسی اور کے پاس نہ جائیں کسی اور سے دعا نہ کریں کسی اور سے سوال نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا السمد ہے اور یہ نام اللہ تعالیٰ کا ہے اور اسی کے لئے خاص ہے یہ چند باتیں اس نام کے بارے میں تھیں اور اسی پر ہم آج کا یہ اپیسوڈ ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اب مزید اس کو آگے بڑھا سکیں اگلے اپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اسی پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ Romijn نعم pregnant